گریف ٹرام میں اب آپ دیکھیں گے روحی اپنی ساس کو کہتی ہے میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی میں جا رہی ہوں ریان کو لے کے کیونکہ ایک میار میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی وہی انیشہ اپنے گھر واپس آ جاتی ہے اور روحی کا سامنا ہوتا ہے انیشہ سے اور روحی انیشہ کو کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی اس طرح تمہیں شرمندگی بھی نہیں اٹھانی پڑے گی انیشہ کہتی ہے تم اپنا مو بند رکھو شاید تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ تم جب بھی اپنا مو کھلتی ہو اپنی اوقات دکھاتی ہو اور چھٹکی بجا کر کہتی ہے کہ جاؤ گاڑی میں میرا سامان رکھا ہے اس اٹھا کر لے کر آؤ میرے کمرے میں رکھو روحی کو غصہ آ جاتا ہے اور انیشہ کو ذکر لے کے بھاگ جاتی ہے وہاں سے مراد کی ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے روحی کہتی ہے کیا ہو گیا کہیں ڈیڈی کی طرح آپ کو بھی دل کا دوڑا تو نہیں پڑ گیا آپ مرنے والی تو نہیں ہے کہیں مراد کی ماں کہتی ہے چلی جاؤ یہاں سے تو دوستو آپ سب کو کیا لگتا ہے کیا روحی اپنی چال میں کامیاب ہو جائے گی کیا مراد روحی کی سچائے جانتے ہوئے بھی روحی کو اپنا لے گا کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ساتھ ہی پر لائکن کو بھی بلائک کر دیلئے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکتے شکریہ